لیکن فرانکلی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس میٹنگ میں بھی گریلیس سے نکل پائے گا پاکستان 27 میں سے باکیا چھائے نکات پر بھی اپنا کام مکمل کر لیا ہے لیکن اہم تری معاملہ یہ ہے کہ کیا ان کاوشوں کا اطرہ فی ٹی اپنے اجلاس میں کرے گا اور پاکستان گریلیس سے نکل جائے گا لیکن اب سران تو یہ امیدیں دلاتے ہی رہتے ہیں پندرہ دن پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے پیر نے کہا تھا کہ پاکستان نکل جائے گا اس لس سے اور آپ کو پتا ہے وہ پیر پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں دیکھیں اکتوبر میں ایف ای ٹی ایف نے ستائیس ایکشن پوائنٹس میں سے اکیس ایکشن پوائنٹس پاکستان کے مان لیے تھے کہ ان پر عمل درامت ہو گیا ہے چھے پاشلی کمپلیٹڈ تھے جزوی تکمیل ہوئی تھی ان کی اور پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ فروری تک ان ایکشن پوائنٹس پر بھی عمل درامت کر لے ابھی فاران آفیس کہہ رہا ہے کہ اس پر سگنیفیکنٹ پراؤگرس ہوئی ہے دیکھیں بڑی ڈیپلومیٹک لینگویج ہے وہ یہ کلیم نہیں کر رہا ہے کہ ان چھے ایکشن پوائنٹس پر ہم نے مکمل کام کر لیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی سگنیفیکنٹ پراؤگرس ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جو اجلاس بائیس تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے اور پچیس تک جاری رہے گا جو پلینری ہے یعنی بڑی میٹنگ ایف ای ٹی ایف کی بڑی والی میٹنگ ہے اس میں امید کر رہا ہے کہ پاکستان ہم نکل آئیں گے اب جو انہوں نے اترازات کیے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے دہشتگرد تنظیموں کو سیکیورٹی کانسل نے جن تنظیموں کو دہشتگرد قرار دیا ہے آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جن افراد کو بین کیا گیا اقوام مطیدہ کی طرف سے آپ نے ان کو سزائیں نہیں دی اور نارکاٹکس اور جو قیمتی پتھر ہیں ان کی سمگلنگ سے جو پیسے آتے ہیں ان پر آپ نے فائنانسنگ پر ٹیرر فائنانسنگ پر آپ نے کام نہیں کیا تو ان کو بڑے بڑے اترازات تھے اور پاکستان نے اس عرصے میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی آپ نے دیکھا کہ حافظ سعید صاحب اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہم نے جیلوں میں پہنچا دیا اور بھی بہت سے ایکشنز لینے کی کوشش کی لیکن فرنکلی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس میٹنگ میں بھی گریلس سے نکل پائے گا پاکستان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اس مسئیبت سے باہر نکلے کیونکہ فی ٹی ایف کی گریلس میں ہونا پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی مسئیبت اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ٹیکنیکل نہیں ہے جتنا یہ ٹیکنیکل ہے اتنا ہی پولیٹیکل بھی ہے اور بدکہ سمسی سے کچھ بین الاقوامی قوتیں پاکستان کا بازو مرولنے کے لیے پاکستان کی پالیسیز کو خاص طور پر فارن پالیسی کو انفلنس کرنے کے لیے بھی ایف ای ٹی ایف کو استعمال کر رہی ہیں تو جہاں پر ایک طرف ہمیں اس کو اندرونی طور پر حل کرنا ہے ٹیکنیکل ذرائع پر وہاں ساتھ ساتھ جو فارن پالیسی کے چیلنجز ہیں اس کو بھی ڈیل کرنا ہوگا اور اس میں مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے ٹھیک ہے زیگم خان صاحب آپ کا پوائنٹ آگایا وقت ہمارے پاس کام ہے تارک محمود صاحب ایک صاحب نے کہیں رشتہ بھیجا شام میں دوستوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا کہنے لگے کہ جی پچاس فیصد کام ہو گیا ہے ہماری طرف سے رضا مندی لڑکی کی طرف سے رضا مندی کا فیصلہ ہونا باقی تو ہمارے سٹیٹمنٹ اسی طرح کے ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے ایکچول پوزیشن ڈیفرنٹ ہے دو دن سے آپ جو ای ایو ٹوڈے ہے جو گارڈین کی پچھلے دنوں کی سٹوریز ہیں وہ اٹھا لیں یہ ایکچول میں چھے پوائنٹ کون سے ہیں یہ وہ ہیں جو انٹی منی لارنرنگ اور ٹیرریسٹ جو فائنینس ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر ان کے کنسرن ہیں اس کے تانے بانے جا کے اس ایف ایٹی ایف کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں شیخ عمر کی سزا کے دیکھیں یہ پاکستان کے اندر پروسٹیوشن کا نظام ہے پہلے بھی ان کی شکایتیں یہ تھی یہ جو بینڈ اورگنیزیشنز ہیں پہلے بھی شکایتیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسے جیسے ایف ایٹی ایف کی میٹنگ کی نزدیک آتی جاری ہے تاریخ اسی سے پاکستان کی دل کی دھڑکن تیج ہوتی جاری ہے انہیں بھی پتہ یہ اچھی طریقے سے کام نہیں کرے جس کی وجہ سے ایف ایٹی ایف ان کو بلیک لیسٹ کر سکتا ہے اور یہی سوچ کے ان سب کے پاسینے نکلے جارے ہیں پہلے سے ہی خستہال اکنومی میں اور بھی بڑھٹا لگ جائے گا اگر یہ بلیک لیسٹ میں چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے پوری دنیا مورک نہیں ہے ایف ایٹی ایف کے اندر بہت پروفیشنل لوگ ہیں اگر یہ جرہ سب ہی ان کو دھوکہ دینے کوشش کریں گے تو بلیک لیسٹ پاکستان کا ہونت ہے اور پاکستان چاروں طرف سے اس سمیں گھڑ چکا ہے اب انہیں سمجھ نیا رہا کیا کریں ایک طرف تو دیش کا برا حال کر رکھا ہے گریبی بیروزگاری کی وجہ سے اوپر سے فوج چاروں طرف سے پٹ چکی ہے اب انہیں خالی ایک ہی راستہ ہے کسی طریقے سے چنگل سے نکلے ایف ایٹی ایف کے ایک نومی کو بڑھائیں ورنہ ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان ایسے بھور میں پھس جائے گا جہاں سے نکلنا مشکل ہے اور آنے والے سمیں میں اور بھی بتر حالت پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے جو ان لوگوں کو پتا ہے اور یہ سمجھ بھی رہے چیز کو کیونکہ ستر سال جس حساب سے انہوں نے بھارت کے ساتھ دشمنی نہیں بھائی ہے اب اس چیز کے ریزرٹ ان کے دیش کے اوپر دکھنے لگے ہیں اور ان کے پاکستانیوں نے جو بیجے لگائے تھے آتنگواد کے آج ان کی وجہ سے ان کا دیش بلکل ڈوبنے کے کا گار پہ ہے دھنیواد فرنڈ